بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ ٹو کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن ریسٹ سکون کو کہتے ہیں اور موشن حرکت کو قرآن دن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لئے ہم بھی دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لئے آئے ہیں تو زیادہ اہم ہے کہ ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے وہ سیدھا رستہ قرآن کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے وہ سچ کا رستہ ہے وہ رستہ ہے جس پہ انبیاء چلیں اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل و فکر رکھنے والے اسے سبق لیں تو ہم قرآن کو جب تک ترجمے سے نہیں پڑھیں گے ہم کیسے غور و فکر کریں گے تو آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گراف کیا ہوتا ہے گراف is pictorial way of presenting کسی بھی چیز کو باتصویر طریقے سے ظاہر کرنا information about the relation information معلومات about the relation between various quantities مختلف مقداروں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنا تصویر کے ذریعے گراف کلاتا ہے why use graph graphs provide a way to make information clear and meaningful graph سے ہمیں clear ہو جاتی ہے information اور meaningful بامانی ہو جاتی ہے different types of graphs include line graphs, bar graphs اور pie charts اب ہم graphs شروع کرنے سے پہلے کچھ terms سمجھ لیتے ہیں جو ہمیں graph ایک تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ what is variable simply variables are the quantities between which a graph is plotted وہ مختاریں جس کے جن میں ہم graph lot کرتے ہیں ان کو variables کہتے ہیں جیسے time and distance are variable ہم نے ایک axis پہ time taken in minutes اور distance in kilometer تو یہ دو ہمارے variable ہیں اب ان variables میں ایک independent variable ہوتا ہے one of the quantities called independent quantity independent اور effects change in the dependent variable تو independent اور جو ہمارے control میں ہوتی ہے اور جو dependent ہے اس کو ہم میر کرتے ہیں جیسے time and distance are variable اس میں time independent ہے time کے چینج کے ساتھ ہم distance میر کریں گے تو اس کو کہتے ہیں cause and effect cause جو ہے وہ manipulated ہوتی ہے effect میر ہوتا ہے cause جو کرتا ہے وہ independent variable ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ dependent variable میں ظاہر ہوتی ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ y-axis اور x-axis کیا ہوتے ہیں a coordinate grid has two perpendicular lines are axes lines کو axes کہتے ہیں label like number lines تو ان میں سے the horizontal axis is called the x-axis and the vertical axis is called the y-axis آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ y جو ہے وہ vertical ہے اور x-axis horizontal ہے the point where the x-axis and y-axis intersect is called the origin جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس کو origin کہتے ہیں اب ہم جب graph motion کرتے ہیں تو ہم جیسے time کا x-axis لیں گے اور y-axis جو ہے وہ distance ہوگا اب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب the term distance and displacement are used interchangeably when the motion is in a straight line جب سیدھی line میں حرکت ہوتی ہے تو distance اور displacement ایک دوسرے کے متبادل استعمال ہوتی ہیں جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ distance between a and b is a scalar quantities کا direction نہیں ہوتی صرف magnitude ہوتی ہے اور displacement جو ہے in a particular distance لیکن straight line میں دونوں ایک ہی متبادل استعمال ہوتی ہیں اسی طرح speed اور velocity بھی straight line میں ایک دوسرے کے متبادل استعمال ہوتی ہیں جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ speed جو ہے وہ ایک scalar quantity ہے اور velocity vector کیونکہ اس میں اس کی direction شامل ہے لیکن straight line میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو like اور share کریں